انڈیا آز تک آپ کی آواز آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا آز تک لائٹ ٹی بینی چینل جنتا کی آواز آپ کے ساتھ دیکھتے رہیے دنبار کی چھوٹی بڑی خبریں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا آز تک آپ کی آواز بھوپال کے صبحاس نگر پھاٹک کے پاس پرارم کیا گیا نیا میلا جس کا نام مدھ پردیش مہوتسو رکھا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ میلا بھوپال نے پہلی بار لگایا گیا ہے میلے کے اندر ہی حالات دیکھ کر اس پشت روپ سے نظر آیا کہ مدھ پردیش مہوتسو میلا بری طرح فلاپ چل رہا ہے تصویروں کے مادہم سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے دکاندار اپنے آپ کو خالی بیٹھ کر تھگا سا محسوس کر رہے ہیں سنیوار کے دن بھی میلے کی اسٹیتی ایسی ہی نظر آ رہی ہے جیسے کہ یہ کیول ایک بازار ہو رسالت کو دیکھ کر بیپاری جو اپنا سامان لے جانے کے لیے مجبور ہو گئے اور جب بیپاری نے اپنا سامان باہر لے جانے کو کہا تو میلے مالکوں کے دورہ پورا بھاڑا دینے کا ذکر کیا گیا اور ساتھ ہی میلے مالک کا کہنا ہے کہ اگر آپ بھاڑا نہیں دیں گے تو ہم آپ کا سامان ضبط کر لیں گے جس سے اسپسٹ ثابت ہوا کہ یہ میلے میں مالک نے کیول جنتہ کے لیے میلہ نہیں لگاتے بلکہ بیپاریوں کو ٹھگنے کے لیے میلہ لگا کر اپنی جیب بھرنے کا کام کر رہے ہیں ساتھ ہی بیپاریوں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ سامان ضبط کر لیا جائے گا اور پولیس ریپورٹ کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے پورا بھاڑا دینے کا دباؤ بنایا جا رہا ہے جس میں کچھ راجنیتک نیتہ بھی شامل ہیں جو میلے میں آنے والے بیپاریوں کو پر تاڑی تے وہ پریشان کر رہے ہیں اس پرکار میلہ مالک راجنیتک اونچی پہنچ والا وقتی ہونے پر یہ بیپاریوں کے ساتھ کریت کیا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شاسن اوپر شاسن ایسے دبنگ میلے مالکوں کے اوپر کاروائی کرنے کا کیا قدم ٹھاتی ہے یا ایسی ہی بیپاریوں کو پلیتہ لگواتی رہے گی گوالیر سے پون کمار شرمہ کی ریپورٹ